ہمیں وہی یاد کرایا جاتا رہے گا بھائی جو اس درنے کے کردار تھے جو اس میں ملاوث تھے ان کا اعتصاب کب ہوگا ان کا حساب کتاب کب لیا جائے گا حساب تو اعتصاب کے بیانیے سے ہٹ نہیں گئے کون کرے گا اعتصاب کس کی حکومت ہے تو آج یہ باتیں نہ کرتے آج اعتصاب کیوں نہیں ہو رہا کب سے باتیں ہی تو ہو رہی ہیں آج تو آپ کی اپنی حکومت ہے دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا اگر اعتصاب ہوا ہے تو ان کاریکٹرز کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے اور میں اسی بھی کہہ رہا ہوں اگر آپ کہتی ہیں تو ہم تو درخواستیں دیتے تھے ہم میرے کہنے پر نہ دیں آپ کو مسئلہ ہے ہمیں تحادیوں کو تو سامنے کے چلنا ہے کل کوئی تحادی کہیں جی ہم آپ کی اس بات اشارہ جو ہے وہ کہاں سے ملا تھا تو بھئی زین قرشی صاحب آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ کو یہ اشارہ کہاں سے ملا تھا ماضی سے نکلنا چاہیے تو ماضی سے نکلنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کا ماضی یہاں داغدار ہے یہ مداخلت کیسے بند ہو سکتی ہے آپ دعوتیں دینا چھوڑ دیں جانا چھوڑ دیں مداخلت بند ہو جائے گی مسئلہ یہ کہ ہم مداخلت سب ہی چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی مرضی کی مداخلت کوئی اس بات پیگری کرنے کو تیار نہیں اس مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کل میاں محمد نواز شریف نے تقریر کر کے پوری قوم سے گلے شپے کیے کہ مجھے کیوں نکالا گیا اس پر پارس جانزیب نے اپنے شو میں زبردست جوابات دیے اور شو میں بیٹھے نون لگی اکیل ملک کو بھی اپنے سوالات سے لا جواب کر دیا کہ اکیل ملک بھی آئیں بائیں شائن کرنے لگا اور کوئی بھی کسی سوال کا خاطر خواہ جواب نہ دے سکا آئیں پہلے پارس جانزیب اور اکیل ملک کی گفتگوی سنتے ہیں کہ پارس جانزیب نے اکیل ملک کو لائف شو میں کیسے شرمندہ کیا پھر اس بار تفصیل سے بات کرتے ہیں جنون لیگی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے میاں محمد نواز شریف کو چھ سال بعد 28 مئی کو دوبارہ پارٹی صدر بنانے کا فیصلہ دے دیا ہے آج اسی پارٹی جلا سے خطاب کرتے ہوئے میاں صاحب نے شکوے اور شکائطوں کے انبار لگا دیے ان کے شکووں کا مرگزی نقطہ تو وہی پرانا تھا کہ مجھے کیوں نکالا لیکن اس بار انہوں نے قوم سے یہ گلہ اور شکوہ بھی کیا کہ جب انہیں نکالا گیا تو قوم خاموش کیوں بیٹھی رہی میاں صاحب آپ کو اس قوم سے شکوے ہیں تو یقینی طور پر درست بھی ہوں گے لیکن اس قوم کو بھی تو آپ سے بہت سے شکوے اور گلے ہیں آپ نے شکوہ کیا کہ آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ 1993 میں آپ کی حکومت کیوں ختم کی گئی بلکل میاں صاحب آپ کا یہ شکوہ جائز ہو سکتا ہے لیکن اسی قوم کو آپ سے بھی تو شکوہ ہے کہ آپ نوے کی ازدہائی میں اپنی مخالف بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے میں کیوں شریک رہے اس قوم کو آپ سے بھی تو شکوہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف فیصلے کروانے کے لیے ججز کو ٹیلی فون کیوں کرتے رہے اور پھر یہ بھی تو شکوہ ہے کہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے ججز میں بلیف کیس کیوں تقسیم کرتے رہے آپ کو شکوہ ہے کہ آپ کی دوسری حکومت کو چلنے کیوں نہیں دیا گیا تو میاں صاحب آپ کا یہ شکوہ بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن اسی قوم کو آپ سے بھی تو یہ شکوہ ہے کہ آپ نے دو تہائی اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آئین میں تیرمی اور چودمی ترمیم کے ذریعے سارے اختیارات خود لے لیے اور مخالفین آپ پر امیر المومنین بننے کی خواہش کا الزام لگاتے رہے آپ کو شکوہ ہے کہ جنب مشرفت نے مانشل لہ لگا کر آپ کی حکومت سے آپ کو کیوں نکالا تو میاں صاحب آپ کا یہ شکوہ بھی جائز ہے لیکن اسی قوم کو یہ شکوہ بھی تو ہے آپ سے کہ آپ نے آرمی چیف کو ہوا میں ہی برطرف کر کے اپنی پسند کے آرمی چیف کو اہدے پر لگا دیا آپ کو شکوہ ہے کہ آپ دو ہزار تیرہ کے الیکشن جیتنے کے بعد بنی گالہ گئے اور بانی پی ٹی آئی کو مل کر چلنے کا مشورہ دیا ساتھ میاں صاحب آپ کا یہ شکوہ بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن قوم کو یہ شکوہ بھی تو ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے چار ہلکے کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے لیکن آپ نے ان کا یہ مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا جو اس گھرنے کی وجہ بن گیا آپ کو یہ شکوہ ہے کہ ملک کے خلاف سازشے کرنے اور آپ کو نکالنے والوں کا اعتصاب کیوں نہیں کیا جاتا تو میاں صاحب آپ کا یہ شکوہ جائز نہیں ہے کیونکہ ملک نے اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے اور اس سے پہلے بھی سولہ ماہ آپ کی پارٹی کی حکومت تھی اعتصاب کرنا تو حکومت کا کام ہے نا آپ نے اگر یہ شکوہ کرنا ہے تو اس قوم سے نہیں بلکہ اپنے بھائی سے کریں بلکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اب تک آپ کو نکالنے والوں کا اعتصاب کیوں نہیں کیا اور اب بھی کہاں دیر ہوئی ہے آپ آج ہی شہباز شریف کو حکم دے کہ وہ ایسے کرداروں کا اعتصاب کرے تو پھر آپ سب کا کیا خیال ہے یہ میاں صاحب کے یہ تمام شکوہ جائز ہیں آج کے پروگرام میں دیگر ایشیوز کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے میاں صاحب کے ساتھ یاد ماضی عذاب ہے یہ معاملہ نہیں ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں صاحب اپنی کار کردگی کے اوپر بات کرتے تھے جنرلو کے اعتصاب کے اوپر بات کرتے تھے لیکن اب جو ان کی تقریر ہے وہ نوے کی دہائی سے شروع ہوتی ہے اور دوہزار چودہ کے جو دھنے ان کے اوپر ختم ہوتی ہے تو کیا آپ تقریر میں ہمیں وہی یاد کرایا جاتا رہے گا بھائی جو اس درنے کے کردار تھے جو اس میں ملاوث تھے ان کا اعتصاب کب ہوگا ان کا حساب کتاب کب لیا جائے گا دیکھیں آج بڑی اچھی میاں صاحب نے ریٹریٹ کی بات اور بتایا کہ یہ وہ جج جو پینما بینچ کا ایک مونٹرنگ جج تھا اعتصاب کب ہوگا میاں صاحب تو اعتصاب کے بیانیے سے ہٹ نہیں گئے کون ترے گا اعتصاب کس کی حکومت ہے جن characters کو as a pawn use کر کے ایک وزیراعظم کو نکالا گیا اور اس وزیراعظم کو پینما پہ نہیں اکاما پہ نکالا گیا اکاما کے بعد بیٹے سے تنخان نہ لینے پہ نکالا گیا اور جس طرح اس ملک کی economy کو تباہی کی طرف لے کے گئے وہ کون ذمہلہ ہے DJI SPR نے کہا کہ 2014 کا جو دھرنا ہوا تھا اب اس کا بھی اعتصاب ہونا چاہیے آپ لوگ کہتے ہیں پینما جو leaks تھی وہ بھی ایک سازش تھا میں پھر پوچھ رہی ہوں میاں صاحب بار بار بتاتے ہیں تو جسٹس ساکر نصار کا جسٹس مظاہر علی نقوی ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جنرل زہیر الاسلام کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی بتائیں گے اعتصاب کس نے کرنا ہے آج جس تقریب میں میاں صاحب نے یہ تقریر کی ہے اس میں ان کے بھائی جو کہ وزیراعظم پاکستان نے شباز شریف بھی موجود ہے بھئی کہتے ہیں اس وقت کمیشن بناو اس کے اوپر کیوں نہیں کہتے ہیں آپ کی درست بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ابھی چار مہینے ہوئے ہماری حکومت کو آئے ہوئے سولا ماہ کی تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس میں آپ ہی شامل تھے بڑی پارٹی آپ ہی تھے ہمیں دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک نیاریٹیب بڑا کلیر کٹ سٹانس ہے ہم کہتے ہیں کہ جو اوریجنل لنڈن پلان دو ہزار چودہ جس پہ میاں محمد نواز شریف نے آج ذکر کیا ان کیریکٹرز کا اعتصاب ہونا چاہیے کوئی نیب ان کو بھی تو جا کے پکڑے ہم تو ایزے دیکھیں نا حکومت اب ایفیکٹڈ کون ہے میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایفیکٹڈ اگر آپ کہتی ہیں تو ہم تو درخواستہ دیتے تھے ہم میرے کہنے پر نہ دیں آپ کو مسئلہ ہے کل کو اتحادی کہیں جی ہم آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتے اس کا مطلب یہ تقریروں کے لیے ہی مواد یہ رکھا ہوا ہے زین قریشی صاحب میاں صاحب نے جو تقریر کی آپ نے شاید دیکھی ہو یا ان کے بیانات آپ کی نظر سے گزرے ہوں میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم ہوتے ہوئے امران خان سے ملنے گیا اور کہا کہ آپ 35 پنچر کی بات چھوڑ دیں ملکی ترقی کے لیے کہ دار ادا کریں انہوں نے کہا ہم تیار ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم اٹھنے لگے تو امران خان نے کہا کہ بنی گالا کی سڑک بنوانے میں نے پندر دن کے اندر وہ سڑک بھی بنوا دی اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے لنڈن جا کے پرویز الہی تاہیرالکاردی اور جنرل زہیرالسلام کے ساتھ کیا سازش کی کہ دھنے شروع کر دیئے اور وہ کہتے ہیں کہ بتایا نہیں کہ یہ سازش جو ہے یا ان کو یہ اشارہ جو ہے وہ کہاں سے ملا تھا تو بھائی زین قریشی صاحب آپ انہیں بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ کو یہ اشارہ کہاں سے ملا تھا پارس میں سے زیادہ بنیادی بات کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں ایک منٹ کے لئے میں اپنے بھائی اکیل کی بات مان دیتا ہوں اریجنال لنڈن بلینڈ یا لنڈن بلینڈ 2.0 ہماری آج کی یہ بحث نہیں ہونی چاہیے آج کی ہماری بحث یہ ہونی چاہیے کہ کیا اس ملک کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اگر اس ملک کی سیاست میں مداخلت ہوتی ہے تو نہیں ہونی چاہیے ہم جب تک ماضی سے آگے نہیں نکلیں گے ماضی کو ہی روتے رہیں گے وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں نا تو جب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے یہ تحانی آگے نہیں چلے گی اب آپ نے دیکھا کہ آج چھے ججوں کے خط کا معاملہ ہے آج جسٹس بابر ستان صاحب کے خط کا معاملہ ہے آج یہ چیز جو ہے سپریم کورٹ میں گئی دی ہے تو ہمیں آج یہ فیصہ کرنا چاہیے اور اس لئے پاکستان طریقہ انصاف کا موقف اس پہ ہے کہ فل کورٹ اس کے اوپر بیٹھنا چاہیے جہاں تک ہاں بات کریں نا احتساب کی کہ دوزار چودہ کے دھرنے کا احتساب کرا لو دوزار اٹھارا کے الیکشن کرا لو میری طرف سے آپ سب کا احتساب کریں لیکن احتساب ہونا چاہیے زینکوریشی صاحب احتساب پر آتے لیکن آپ نے اچھی بات کی ہے میں بھی اسی آپ کے دونے پہ ہوں آپ نے یہ کہا کہ جی ماضی سے نکلنا چاہیے تو ماضی سے نکلنے کو تو کوئی بھی تیار نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سب کا ماضی یہاں داغدار ہے عمران خان بھی تو تحریک ادم اعتماد اور امریکی سازش سے نکلنے کو تیار نہیں ہے میاں صاحب ان باتوں سے نکلنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ملک انہی ماضیات کے گھر دھومے گا پھر پارش نہ نکالنے کے لیے ہمارے پاس سو بہانے ہم میں بھی دھون لوں گا اکیل بھی دھون لیں گے نسولہ صاحب بھی دھون لیں گے لیکن اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے اگر ہم واقعی پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں آئندہ ہم ڈیموکرائٹک ویلیوز کو فروغ دیں آئندہ ہم پبلک کے منڈٹ کا احترام کریں تو پھر ہمیں کہیں نکلنے سے شروع کرنا ہوگا اب مزیدار بات یہ ہے دو ہزار چوبیس کے الیکشن کے اندر جو منفرد چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہر فریق جو ہے وہ کہتا ہے کہ الیکشن میں گھڑ بڑ ہوئی ہے پیریک انصاف سے پوچھیں گے یہ سنیرہ موقع ہے ہمارے پاس ایک نئی شروعات کرنے کا اور واقعی میں یہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال سے عقیل صاحب پوچھیں گے عقیل بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ پبلک کے منڈٹ کا احترام ہونا چاہیے یہ مداخلت بند ہونی چاہیے اور جس کو آرام ہو دیتی ہے آپ پولٹیکل پارٹیز کو بہت بہتر طور پر پتا ہے کہ یہ مداخلت کیسے بند ہو سکتی ہے آپ دعوتیں دینا چھوڑ دیں جانا چھوڑ دیں ہوتے ہیں سر مجھے صرف یہ بتا دیں ہم آگے ہی کی بات کرتے ہیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں تو کم اتفاق کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی اس کے اوپر بھی میری آر سوڑ لیں اس کے اوپر بھی پاکستان طریقہ انصاف نے ایک حکومت بنائی ہم نے اس حکومت میں اپنی غلطیوں سے سیکھا کیا پری ڈی ایم کی جو موجودہ حکومت ہے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے چار چار مرتبہ یہی غلطی کر چکے ہیں اور پھر وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں ایک پوائنٹ اگر میرا اس میں لے لی جیگر بہت اچھی بات کی آج میاں محمد نواز شیف صاحب کی جتنی تقریر تھی اس میں انہوں نے ایک آلیف برانچ آفر کی ہے اور یہ پوری ماضی کی باتیں کرنے کا مقصد دوزار تیرہ میں آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے کہا کہ میں امران خان صاحب کے پاس خود گیا اور تو وہ ابھی یہ بتا رہے ہیں ان کی باتوں میں اگر if you read it between the lines تو یہ آلیف برانچ دوبارہ آفر ہوئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں تمام سیاسر دیان اگر مل کے بیٹھیں گے اور اگر فیصلہ کریں گے اور چارٹر of democracy 2.0 کرنے کے لیے تیار ہیں تو let's sit together میں کسی ہی سنتے رہیں گے یا آپ کے حیال میں اس کا کوئی حساب بھی ہوگا تاکہ ان چیزوں سے باہر نکلیں شکریہ پارس دیکھیں گنیادی بات جو زیان بھائی کہہ رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ ہم مداخل سب ہی چاہتے ہیں لیکن اپنی اپنی مرضی کی مداخل چاہتے ہیں کوئی اس بات پر اگری کرنے کو تیار نہیں اس مداخل کا راستہ روکنے کے لیے وہ مل بیٹھیں آج میں یہ نوازشی نے کہا نا مل بیٹھیں ماضی میں بھی کہا مل بیٹھیں عمران خان صاحب مل بیٹھنے کو تیار نہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ میں establishment سے بات کروں گا ملک کی سیاسی جماعتوں سے وہ بات نہیں کرنا لیکن پی ٹی کے دورے حکومت میں جو دوسری جماعتیں بات کرتی ہیں وہ نہیں جاتی نہیں establishment کے پاس میں نے اس لیے آغاز میں کہا تھا کہ دونوں جماعتیں چاہتی ہیں تو یہ نہیں سیکھ رہے نا سبا کس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی مداخلت ہو جب ہمیں ضرور پڑے تب establishment مداخلت کرے جب ہمیں ضرور نہ پڑے پھر establishment دوسرے کا ساتھ میں آئے عمران خان صاحب نے ملک کی مداخلت کے خلاف ایک تحریک شروع کی انہی پارٹی کے صدر پرویز علی سب سٹیج پر بیٹھ کے کہا کرتے تھے میں کمر باجوا صاحب کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا انہوں نے ہمارے لئے بڑے کام کیے ہیں ہمیں اقتدار میں لے کر آئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں کبھی سبق نہیں سیکھیں گی میاں نواز شیح نے آج کچھ کہا پہلے بھی کہتے رہے میاں نواز شیح کو دکھ اس بات کہا ہے کہ جس طریقے سے مجھے نکالا گیا یا مجھے ایک پورا سیرز چلی میرے خلاف دوزار دس سے شروع ہی جس کا انجام پہنچا میاں نواز شیح کو دالتی طریقے سے نکالنے کا انہوں نے اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے ایسے نہیں نکالا جانا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو افسوس ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریح کاری تھی اسٹیبشمنٹ ان کا ساتھ دیتی وہ کہتے ہیں انہوں نے کھرم کھلا کہا ان کی تحریح ہیں اگر کسی ساتھش کیسا نہیں تھی تو عدم اعتماد روک سکتی تھی اب بیان نکال کچھنا عمران خان صاحب کو انہوں نے سب ایمانوں کی گفتگو سنی نصراللہ ملک نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ سیاسی پارٹیاں خود چاہتی ہیں کہ الیکشن میں مداخلت ہو مگر مداخلت ان کی اپنی مرضی کی ہونی چاہیے یہ خود اداروں کو دعوت دیتے ہیں تب مداخلت ہوتی ہے اگر اس تمام سیاسی پارٹیاں ایک اجنڈے پر مل بیٹھیں کہ عوام کے منڈیٹ کا اترام کیا جائے گا اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آئندہ کے لیے حکومت میں نہیں آئے گا تو مداخلت ختم ہو سکتی ہے مگر یہ خود اس بات پر متفق نہیں ہوتے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت ہوتی ہے پارس جانزید نے جب اکیل ملک سے کہا کہ نواز شریف اپنی تقریر میں کس سے گلا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مجھے نکالا ان کا اتصاب ہونا چاہیے حکومت تو آپ کی اپنی ہے پچھلے سولہ ماہ بھی آپ کی حکومت تھی آپ کریں اتصاب جنہوں نے آپ کو نکالا کس نے آپ کو منع کیا ہے نواز شریف کو چاہیے کہ وہ اپنے بائی سے کہیں کہ جنہوں نے مجھے سازش کر کے نکالا تھا ان کا اتصاب کرو فوراں اتصاب ہو سکتا ہے یوں تقریر کر کے آپ عوام کو اب مزید بے وکوف نہیں بنا سکتے کیونکہ عوام جانتی ہے کہ حکومت آپ کی اپنی ہے اور اگر آپ اتصاب ان لوگوں کا کرنا چاہیں تو فوراں ہو سکتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آئے ہیں آپ تو ایک وزیر داہلہ تک نہیں لگا سکتے آپ کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے تو آپ اتصاب بلاب کیسے کر سکتے ہیں ناظرین آپ کا آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ